اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں اپنا ہوں گی بہت ہی مزے کے کلفی کواب کلفی کواب سب کو بہت پسند آئیں گے خاص کر بچوں کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ ایک پاؤ چکن چکن کو میں نے بال لی ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے سے میں نے بال کر کے اس میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے چکن ڈالیں گے سبز پیاز ڈالیں گے آپ اس میں دوسرا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں سبز دنیا ڈالیں گے ایک بری کٹی ہوئی سبز میرچ سبز میرچ آپ تھوڑی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن بچوں کے موہ میں آتی نہیں ہے اس لئے میں نے کم ڈالے تھوڑا سا پدینہ بری کٹا ہوا پدینے کی بہت اچھی خشب ہوا آتی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کی باجی نے کیا چیز بنائی ہے کیا نہیں آدھا کلو ابلے ہوئے آلو آلو کو قدو کا شکار لیں گے سارے آلو کو اسی طرح قدو کا شکار لیں گے سارے آلو کو میں نے قدو کا شکار لیا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا بٹن چھوٹا ہے اس کے لئے ہم دوسرے بٹن میں ڈال لیتے ہیں آدھا چمچ نمک نمک ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچی پیسا ہوا دنیا ایک چمچی پیسا ہوا زیرہ یہ مسالہ نہیں ہے زیرہ ہے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اس میں کوئی اور مسالہ دوسرا کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہوگی لیکن یہ میرے طریقے سے اتنے مسالوں سے چیز بہت مزے کی بنیں گی سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح ملا لیا اچھی طرح مکس کر لیا ایسے آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے کلفی والی سٹک لی ہے ہاتھ کو نہ تھوڑا سا آئے لگا لیں گے تھوڑا سا مسالہ لے لیں گے اسے نہ بند کر لیتے ہیں آپ اسے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں آپ اسے کلفی کی شیف دے سکتے ہیں جو چیز مرضی اس کی بنا سکتے ہیں اسے گھول شیف بھی دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں میں نے یہ والی شیف دی ہے سب کو اس طرح تیار کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں سب کو میں نے تیار کر لیا دو میں نے ادھر رکھے ہیں آدھی پیالی ویسن ویسن ڈالیں گے آپ ویسن کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں گےہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیز ہے وہ لے سکتے ہیں دو چٹکی نمک ڈالیں گے آدھی چمچی لال میٹھ پانی ڈالیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اسے اچھی طرح مکس کرنا اس میں گھٹلی بلکل بھی نہیں رہنی چاہیے آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اسے میں نے پتلا بھی نہیں رکھا زیادہ اور زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھا ایک پیس لیں گے اس میں ڈپکار لیں گے اور بریڈ گرام لیا ہے میں نے بریڈ گرام میں نے خود ہی تیار کیا ہے فریش والے بریڈ کا یہ والے فار سے بریڈ گرام لگا لیتے ہیں اسے اچھی طرح بھار کے بریڈ گرام لگا لینا آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے تیار کر لیا ہے سب کو اسی طرح تیار کر لیں گے سب کو میں نے تیار کر لیا ہے آپ دے سکتے ہیں فرائی کے لئے آئل لیا میں نے آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک پیس ڈال لیں گے دیکھ کے ڈالنا ہاتھ بھی نہ جلے اب ایک منٹ کے لئے سے فرائی ہونے دیتے ہیں بعد میں سلٹ آتے ہیں ایسے تھوڑا تھوڑا آئل لے کے اوپر ڈال لیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو پساندہ ہے تو میرے ویڈیو کو لازمی لائک کریں آگے رمضان آ رہا ہے میں بہت ہی کم چیزوں سے بہت ہی مزے کی ریسپی بناتی ہوں ایک منٹ ہو چکا ہے اب اسے ٹا لے دیں ماشاءاللہ دیکھیں کوئی شک نہیں ہے اتنی مزے کی ریسپی بنی ہے یہ ویڈیو شیئر سے بھی ایک منٹ تک برون ہونے دیتے ہیں اسے میڈیوم آنچ پر پکانا فل آنچ پر نہیں پکانا اب یہ ویڈیو شیئر سے چیک کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ ویڈیو شیئر سے بھی اچھے برون ہو چکے ہیں اب چلے کو مانکار دیتے ہیں اسے باہر نکال لیتے ہیں جو اکشنا آئے وہ نکل جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریں اسے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں کل فی کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئیں گے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے تینہ کو سبسکرائب کریں خدا حافظ ہمارے تینہوں کو سبسکرائب کریں ہمارے تینہوں کو سبسکرائب کریں ہمارے تینہوں کو سبسکرائب کریں